یادت باشد اپیسوڈ ٹین گلی کے کونے تک پہنچے اور ٹیکسی میں سوار ہو گئے ڈرائیور نے ہاتون کی آواز میں کوئی ترانہ لگایا ہوا تھا حمید خوش احلاقی کے ساتھ ڈرائیور سے بولے اگر ہو سکے تو ان ہاتون کی آواز بند کر دیں اور کسی مرد کی آواز میں ترانہ لگا دیں ڈرائیور ہمید کی بات پر ہسا اور اسی وقت ترانہ بند کر دیا حمید نے کہا کوئی ایسی چیز لگا دیں جس میں ہاتون کی آواز نہ ہو ڈرائیور بولا نہیں آگا آپ کے ایک مرتبہ بولنے سے ہی میں سمجھ گیا ہوں ہم آپس میں بات چیت اور ہسی مزاک کر لیں گے اس طرح راستہ بھی محتصر ہو جائے گا اس ڈرائیور کو باقی افراد کی طرح حمید ہوزہ علمیہ کے طالب علم لگے تھے ہمارے پہنچنے تک وہ حمید کے ساتھ خوب ہسی مزاک کر چکا تھا ہم ٹیکسی تھے اترے تو حمید نے اپنا ہمیشہ کا جملہ دہرایا شکریہ بہت شکریہ حمید کے اسرار کے باوجود ڈرائیور نے ہم سے کرایا نہیں لیا ٹیکسی تھے اترتے وقت ہمیشہ سے ہی حمید صحیح کرایا ادا کرنے کے بارے میں بہت موتات تھے کبھی کبار جب انہیں ایسا لگتا کہ ڈرائیور نے حساب کم بتایا ہے تو کہتے آگا کہیں آپ نے ہم سے کم کرایا تو نہیں لیا ہے اس طرح ہم آپ کے احسان مند ہو جائیں گے پھوپو کی گھر داہل ہونے کی چار سیڑھیاں تھی جس کے بعد برامداد دا تھا اور پھر کمرے حمید یہ چار سیڑھیاں پھلانگ کر چڑھتے تھے جاتے وقت بھی اور واپسی پر بھی میں نے کہا ابھی آپ نے اپنے امی ابو کو دیکھا نہیں کہ بچپن کی شیطانیہ اور شرارتیں یاد آگئیں وہی سات آٹھ سالہ شرارتی بچے بن گئے ہیں آپ آگا سعید اور ان کی اہلیہ بھی آئے ہوئے تھے کھانے کے بعد ہم سب ساتھ بیٹھ کر ٹیلوین دیکھ رہے تھے ڈرامے کے دوران پھوپو ہمارے لیے انار لے آئیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حمید کو انار کس قدر پسند ہے میں نے اسی وجہ سے اپنا حصہ بھی حمید کو ہی دے دیا تھا حمید کو انار اس قدر پسند تھے کہ جب کبھی ہم باہر جاتے تو وہ دو تین کلو لے آتے اور کہتے فرزانہ میں چاہتا ہوں کہ اب انار صاف کریں اور پھر ہم انہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چم سے سکھائیں جب حمید امام باریا یہ جھم جاتے تو میں شیشے کا ایک بڑا سا پیالہ لے کر بیٹھ جاتی اور ایک ایک کر کے انار کے دانے الگ کر دی انار کی سرحی کو دیکھ کر میں خود بھی خوبصورت حیالات میں کھو جاتی اور گہر ارادی طور پر بچپن کا یہ شیر زیر لب پڑنے لگ دی یاکود کے سو دانے ہاتھ جوڑے ہوئے نظم و ضبط کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے بہت بار میں حود اپنی ہی کلائی پکڑ لیتی اور مسکراتے ہوئے ہی شیر پڑھا کرتی تھی اس طرح ہمید کے لیے انار کے دانے الگ کرنے میں مجھے لذت محسوس ہوتی تھی پھر نمک ڈال کر فریج میں رکھ دیتی وہ گھر بہنچتے تو انار کا پچھا نہیں چھوڑتے تھے کھٹا ہونے کی وجہ سے میں صرف دو تین چمچھی کھا پاتی تھی لیکن ہمید اتنے بڑے پیالے میں مجود سارے انار کھا جاتے رات کو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ہم حیمہ ابباس کی ہفتہ وار مجلس میں جانے کے لیے نکلے کہ آگا سعید اور ان کی بیوی بھی ہمارے ساتھ آ گئے عام طور پر ہمارا پروگرام اسی طرح ہوتا کھانے کے بعد ہم چاروں امام باریا جاتے تھے امام باریا سے واپسی تک آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا تھکاوت کے باعث میں جلدی جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی ہم اپنے گلی میں داہل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بوڑے انکل جو کسی رہنی مسئلے کا شکار ہیں دروازے کے آگے بیٹھے ہیں یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کرسی رکھ کر دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے جب بھی ہم ان کے نزدیک سے گزرتے تو حمید احترام کے ساتھ انہیں سلام کرتے اور پھر گزر جاتے یہاں تک کہ بائیک بھی سوار ہوتے تو بائیک روک دیتے اور سلام اور احوال پرسی کے بعد ہی ہم آگے بڑھ جاتے اس رات بھی نہایت گرم جوشی کے ساتھ ان بزرگ کی احوال پرسی کی اور ہم ان سے چند قدم دور آ چکے تو میں نے کہا حمید جان یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہر بار آپ انہیں سلام کریں یہ بزرگ ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے اس لئے ان کی یاداشت میں بھی کوئی چیز نہیں رہتی حمید نے کہا نہیں میری جان یہ آگا سمجھ نہیں پاتے لیکن میں تو سمجھ سکتا ہوں اتمنان رکھئے کہ ان بزرگ سے میری محبت کا اثر ایک دن ضرور دیکھیں گی اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا ایک انتہائی سخت دن میں نے اس محبت کا سلح دیکھا تھا ستمبر کے مہینے میں طالب امو کے ساتھ سفر پر مشہد الرضا گئی لیکن اکیلے سفر پر جانے سے نہ حمید کو کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی مجھے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کے دوستوں اور محبت صحبت پر پورا بروسہ تھا سفر کے دوران جب بھی حرم جاتی تو ہنی مون کے سفر کی یاد آ جاتی وہ دن جس کے آنسو اور مسکراہتیں ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں مرفوس ہو چکی تھی اور حمید کے ساتھ زیارت کی وہ لذت بھی جو دوبارہ کبھی نہیں مل سکی پہلی بار زیارت پر گئی تو سہنے جامعہ رزوی سے حمید کو فان کیا ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی ہماری گفتگوت بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی ہدا حافظی کے وقت میں نے کہا حمید جمعہ کا دن ہے نماز جمعہ نہیں بولیے گا گھر پر نہیں ٹھہریے گا اس طرح آپ کو سواب بھی ملے گا اور وقت بھی جلد گزر جائے گا اور تنہائی آپ کو عذیت بھی نہیں دے گی وہ ہس دیئے اور بولے یعنی آپ کو کچھ خبر ہی نہیں آپ کی اجازت سے ہم دوستوں کے ساتھ دریائے کنارہ آئے ہیں خوب تیراکی کی نماز بھی پڑ چکے اب تو دوپہر کے کھانے کے لیے جا رہے ہیں مجھے ٹرین میں سوار کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ شمال کی طرف چلے گئے تھے ایسے ایک روزہ سفر پر حمید بہت جایا کرتے تھے رات کے آج بجے تک وہ لوگ دریائے کنارہ تھے پریشانی سے میرا دل مو کو آ رہا تھا ہر بار فون کر کے کہتی حمید دریاء خطرناک ہوتا ہے رستہ میں بھی ٹریفک ہوگا جلدی سے واپس لوٹ جائیں آخری دن الودائی زیارت کے بعد دوستوں کے ساتھ تبرک لینے بازار گئی میں چاہتی تھی کہ حمید کے لیے ایک اچھا سا توفہ حریدوں کافی تلاش کے بعد ایک دکان کے اندر نیلی رنگ کی ایک شرٹ پر میری نظر پڑی تو میں نے وہ شرٹ حمید کے لیے حرید لی مشہد سے واپسی پر حمید مجھے لینے آئے ان کی باتوں اور ان کی انداز سے سمجھ آ رہا تھا کہ چند دنوں میں انہوں نے مجھے بہت یاد کیا میری حالت بھی حمید سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی گھر پہنچے تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی دوپہر کے کھانے کے لیے میکرونی بنائی تھی اور ان میں بھونہ ہوا گوشت ڈالا تھا حمید بولے میں چاہتا تھا کہ فرزانہ حانم کے آنے کی گوشی میں کھانا شاندار ہو جب حمید نے تبرک والی شرٹ کا ڈبا کھولا اور پہن کے دکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شرٹ انہیں بہت بڑی تھی میں نے کہا حمید آپ کی قسمت میں نہیں ہے پورا بزار اس شرٹ کے لیے گھومی لیکن یہ سائل آپ کے لیے بڑا ہے انہوں نے کہا کیونکہ آپ حرید کے لائی ہیں اس لئے بہت اچھا ہے کل سے میں یہی پہنوں گا بہت محنت اور کوشش کے بعد حمید وہ شرٹ بدلنے پر راضی ہوئے کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ اس شرٹ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے پھر میں نے مالک مکان آگا کشاورز کو تلاش کیا جو ابھی سہن میں تھے اور انہیں حمید کی ایک پرانی شرٹ کے ساتھ نئے شرٹ دی تاکہ وہ اس کے مطابق ٹھیک کروا دے تھکاوت اور سفر سے حال ہی میں واپسی کے باوجود زہر کے بعد حمید نے گم نے جانے کا مشوہ دیا تو میں نہ نہیں کر سکی چند دنوں کے بعد حمید کے ساتھ گرمیوں کے اہر میں چہل قدمی واقعا دل نشین تھی ایک تاویل شام کے جس کی ہوا میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی تھی اور موسمِ حضان کے آنے کی نوید سنا رہی تھی درختوں کے پتے زرد ہو رہے تھے اور حمید اور میرے قدموں تلے ان پتوں کی آواز بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی راستے میں ہم آئس کریم کی دکان پر گئے حمید نے دو بڑی بڑی آئس کریم ہری دیں حقیقت یہ تھی کہ دونوں ہی اپنے لئے منگوائیں تھی کیونکہ میں عام طور پر آئس کریم کے دو تین چمچ کھا کر دل میں بہت عجیب سی کفیت کے باعث مزید نہیں کھا پاتی تھی لیکن اس مرتبہ اچھے موٹ کے باعث میں نے حمید کے ساتھ اپنی آئس کریم کھائی پانچویں اور چھتے چمچ کے بعد حمید کی نگاہیں میرے چمچ کا تاکب کر رہی تھی اور جب میری آئس کریم ہتم ہو چکی تو سمجھ گئے کہ ان کا دونوں آئس کریم کھانے کا منصوبہ نکام ہو گیا ہے وہ بولے ساری کی ساری کھا چکی آپ کو کچھ عجیب سا نہیں ہوا یعنی ایک چمچ بھی میرے لیے نہیں بچایا میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے معاف کر دے عزیزان لیکن کیا آپ نے یہ میرے لیے نہیں ہری دی تھی چند دنوں سے نہیں کھائی تھی اب جبکہ واپس آئی ہوں تو میرا دل اچھا رہا تھا کہ اپکے بار آہر تک کھاؤں وہ مسکرائے اور اٹھ کے اپنے لیے دوبارہ آئسکریم کا آرڈر دیا دو تین دن بعد جب حمید کی شرط صحیح ہو چکی تو حانم کشاوری نے مجھے ہمیشہ کی طرح مجھے ماما فردانہ کہہ کر آواز دی شرط دیکھ کر بولی بیٹی پچھلے سال ماہ محرم میں ہم نے نظرانے کا ارادہ کیا تھا آپ لوگوں کو ہمارے سہن میں مسلسل کام کی وجہ سے پرشانے کا سامنا ہوا حج آگا نے کہا ہے کہ اگر راضی ہوں تو آپ لوگ اوپر والے فلور پر آ جائیں ہم نیچے آ جاتے ہیں حمید کو اس بارے میں بتایا تو وہ اس تبدیلی پر راضی تھے انہوں نے کہا ایک اتبار سے یہ ان خدا کے بندوں کی مدد ہوگی روزانہ انہیں اتنی سیریاں اترنی چرنی نہیں پڑیں گی صرف میرے کراٹے کے مقابلے ختم ہو جائیں تاکہ ہم سکون سے شفٹ ہو سکیں حمید ملکی سطح پر منقد ہونے والے فوجی مقابلوں میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا تاکہ ان کی یاد نہ ستائے ہر نماز کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا کرتی تھی دل میرے کابو میں نہیں تھا میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے واپس آ جائیں مقابلے کے دن نتیجے کے بارے میں انہوں نے کسی صورت نہیں بتایا مگرک کے وقت قریب تھا کہ انہوں نے گنڈی بجائی خوشی کے مارے جلدی سے انٹرکام کا بٹن دبا کر دروازے پر ان کا انتظار کرنے لگی حمید لنگڑا کر چڑ رہے تھے میں نے گوھر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا اوپر والا ہون بھی پھٹا ہوا ہے یہ منظر میرے لیے اس قدر دردناک تھا کہ ان کی انام اور میڈل کو تو دیکھا ہی نہیں وہ فوجی مقابلوں میں تیسے نمبر پر آئے تھے اسی وقت سے میرے اترازات شروع ہو گئے آپ کے حریف میں ہوت پر کابو کیوں نہیں پایا آپ کا ہونٹ کیوں پھٹ گیا ہے یہ کس طرح کے مقابلے ہیں یعنی ریفری بھی صرف تماشائی بن کر دیکھ رہا ہوگا حمید نے اپنا انام مجھے دکھایا اور ہستے ہوئے بولے بھئی مقابلہ ہے نہ آپ تو وہ خود بھی جانتی ہے نا کہ مقابلوں میں ایسے چیزیں ہوا کرتی ہیں میں نے بھی اپنے مدد مقابل کی خوب پٹائی کی اس کی شرمندگی کا خوب فائدہ اٹھایا اب پرشان نہ ہوں میں جانتی تھی یہ سب میرا دل رکھنے کے لیے اور میرے دل کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا احلاق مقابلے میں حریف کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا چوٹ کھانے والے پاؤں کی دو انگلیوں کو میں نے بینڈج کر دیا پھٹے ہوئے ہونٹ کو بھی چند بار ڈیٹول سے صاف کیا میں چاہتی تھی کہ حمید کے بائی کے ہاں بچے کی ولادہ سے قبل وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں اور چہرے پر اس چوٹ کا کوئی اثر باقی نہ رہے محرم سے چند دن پہلے نومبر کے شروع میں ہم اوپر والے فلور پر شفٹ ہو گئے میرے لئے اس محول سے دل ہٹانا سخت تھا جہاں ہم نے اپنے مجھ ترکہ زندگی شروع کی تھی اس وضاء کے کونے کونے میں ہمارے لئے یادیں تھی در چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے حمید کے ساتھ گزے زندگی کے بہترین روز و شب کی یاد دلاتا تھا کچھ دن پہلے ہی سے سمان میں کارٹر میں بند کر دیئے تھے شفٹنگ والے دن یونیورسٹری میں کلاس تھی جب گھر لوٹی تو حمید مکان مالک اور ایک لڑکے کے ساتھ زیادہ تر سمان اٹھا کر اوپر لے جا چکے تھے بلڈنگ کے بہت پرانے اور سیڈیوں کے نہایت نازک اور ہترناک ہونے کے باعث بہت مشکل سے ہمارا سمان اوپر اور مالک مکان کا سمان نیچے لائے تھے حمید ایسے کاموں کو اکیلے انجام دینا پسند کرتے تھے تاکہ کسی کو زہمت نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی اوپر والا فلور نیچے کی طرح چھوٹا تھا لیکن ڈرائنگ روم بڑا اور سونے والا کمرہ چھوٹا تھا بارہ سیڈیاں چڑھ کر پہلا فلور آتا تھا اور پھر تین اور سیڈیاں چڑھ کر دوسرا فلور داہلی دروازے پر پرانا تھا جس کے درمیان میں نقش و نگار والے شیشے لگے تھے ڈرائنگ روم اور سونے والے کمرے کی زمین سیمی کی نہیں تھی بلکہ پلاسٹر لگا ہوا تھا حمید کے ساتھ مل کر ساری دیواروں اور زمین کو جارو دیا پھر گلے کپڑے سے صاف کر کے سکھایا کمرہ صاف ہو چکا تھا تو ادھر زمین پر کارٹن لگا دیئے پھر کارپٹ بچائی اور سمان رکھا ڈرائنگ روم میں چھ میٹر کے دو کارپٹ لگائے لیکن اس مرتبہ بھی بارہ میٹر والا کارپٹ استعمال آنے سے رہ گیا اوپر والے فلور کا کچن چھوٹا تھا صرف ایک دو کیبن تھے اس لیے بہت ساری چیزیں کارٹن سمیت چھت پر رکھ دیں اس فلور کا ڈرائنگ روم بڑا تھا لہٰذا میرے جہائز کی کھانے اور ٹیلی ویین والی میز جس پر حمید کے میری سالگیرہ کے موقع پر لائے ہوئے پھول اور آیت اللہ سید علی حامنائی کی تصویر رکھ دی تھی سادہ سا گھر تھا لیکن محنت محبت اور خوشوں سے برپور کبھی کبار سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے اس دن کے بعد سے حمید جب بھی نیچے جانا چاہتے تو چند بار یا اللہ کہتے تاکہ اگر نیچے والے دروازے پر کوئی مجود ہو تو انہیں معلوم ہو جائے دروازے کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث بھی لگائی تھی جسے روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے اوپر اور نیچے والے فلور میں ایک مشتر کا چیز بچوں کا شورت تھا جو پورا دن گلی سے آتا رہتا تھا ہمارا گھر قضوین کے ایک مصروف محلے میں تھا یعنی نواب سٹریٹ پر گلی میں ہر وقت بچوں کے کھیل کود شیطانی اور لڑائیاں چلتی رہتی تھی میرے امتحانات شروع ہو چکے تھے بیٹھ کر کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی شور شرابہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک صفحہ پانچ مربع پڑھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا بچوں کی آوازوں سے توجہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی میں کتاب پر توجہ کر ہی نہیں پا رہی تھی کتاب کو بند کیا اور خوب روئی اور کہا یہ جگہ پڑھنے کیلئے نہیں ہے شادی سے پہلے بھی میں اس طرح کے احساس تھی یعنی جس وقت میرے امتحانات ہوتے اور رات کو مہمان آ جاتے تو اسٹور روم میں جا کر پڑھائی کیا کرتی تھی ایسے موقعوں پر ہمیں ایک سالس کا کردار ادا کرتے تھے اور کہتے اتمنان رکھیں ہانو بلاہر یہ بچے خوشی خوشی کھیلیں یہ اچھی بات ہے یا پھر گر میں بیمار پڑے ہوں وہ بہتر ہے اس طرح جوشیو خروش سے برپور یہ اچھی بات ہے یا پھر ان کا کمپیوٹرز اور موبائل گیمز کھیلیں کھیلنا کتنا اچھا ہوگا کل اگر ہمارے بچے بھی کھیلنا چاہیں گے تو کہ یہی بات کہیں گی آپ اپنی باتوں سے وہ مجھے پرسکون کر دیا کرتے آہستہ آہستہ میں سمجھ گئی تھی کہ مطالعہ اور پڑھائی کے لیے بہترین وقت آدھی رات کا ہے امتحانوں کے دنوں میں بارہ بچے کے بعد سے میں پڑھائی شروع کرتی کیونکہ اس وقت گلی سے آنے والے شور شرابے کی کوئی حبر نہ ہوتی تھی اسی طرح اپنے پہلے امتحانات کے لیے میں نے چار سو صفات پر مشتمل کتاب کو مکمل کر سکی امتحانات کے بعد اسی خوشی کے ساتھ گھر روانہ ہوئی کہ میں اکثر سوالات کے صحیح جوابات دے پائی تھی گھر پہنچی تو دیکھا کہ سارے کمروں اور کچن میں دعا ہی دعا ہیں دل میں سوچا کہ یقیناً حمید نے بہوری یعنی چھلا جلایا ہے لیکن یہ دعا اس سے کہیں زیادہ تھا جو حشک بہور کی وجہ سے ہوا کچن میں گئی تو سمجھ آیا کہ حمید نے کوئی گل کھلائی ہیں دیکھا کہ کچن کا کارپرٹ کا ایک حصہ جل چکا ہے میں نے پوچھا حمید یہ سب دعا کس وجہ سے اور یہ کارپرٹ کیوں جل گیا ہے انہوں نے جواب دیا میں چاہتا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے بہور جلاؤں لیکن اچانک سے برتر میرے ہاتھ سے زمین پر گر گیا اور کارپرٹ کا ایک کونہ جل گیا ہماری لڑائی زیادہ تر ہسی مزاگ کے ساتھ ہوا کرتی تھی میں نے کہا آپ نے میرا جہی سراب کر دیا اب بالکل ایسے ہی دور کارپرٹ آپ کو خرید کر لانے ہوں گے کارپرٹ کا جلنا ایک طرف اگلے دو دن تک تولیا لے کر میں اس دوئے کو کھرکی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی جو کوئی بھی گھر میں آتا اسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورے گھر میں آگ لگی ہو محرم کے دنوں میں موسم کی سدی اور شدت کے باوجود ہم اپنی بائٹ پر امام باریاں جایا کرتے سو آت کی رات کو ہوا بہت سرز ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم بائٹ پر ہی روانہ ہوئے حمید نے مزاک میں کہا ابھی کسی کی لکری سے بھی پٹائی کرو تو بھی گھر سے باہر نہیں آئے گا اور ہم بائٹ پر امام باریاں جا رہے ہیں حمید نے اپنا ہاتھ میرے زانوں پر رکھ دیا اور بولے فرزانہ آپ کے پاہوں تھنڈے ہو گئے ہوں گے نا گم نہ کریں خود آپ کے لئے ایک گاڑی حرید لوں گا تاکہ آپ کو مزید پریشانی نہ ہو میں نے اپنا ہاتھ حمید کی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا انہوں نے بھی اپنا ایک ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا سردی کے موسم اور کسوین کی سردھاوا میں وہ تنہا چیز جو میرے دل کو گرما رہی تھی وہ حمید کے ہمیشہ سے مہربان ہاتھوں کی محبت تھی اس رات بھی باقی راتوں کی طرح انہوں نے بہت ماتم کیا تھا اور وہ اپنے سینے پر اتنا ماتم کرتے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جسم میں اس قدر سینہ ذنی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے امام باریہ سے باہر آئے تو میں ان کی آواز رندوئی ہوئی اور آنکھیں لال تھی اسی رندوئی ہوئی آواز سے پہلا جملہ جو انہوں نے کہا خدا قبول کرے وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ میری آنکھوں میں سیدھا نہ دیکھے کہ مجھے ان کی آنکھوں کی سرحی کا اندازہ ہو حمید کا زیادہ شور پسند نہیں کرتے تھے لیکن بہت ماتم کرتے تھے زیادہ تر آگا مستمتی کے نوحے پسند کرتے تھے یہاں تک کہ جب ان کے امام باریہ میں جوانوں کے لیے نوحہ ہانے کی کلاسز رکھی گئیں تو انہوں نے استاذ سے سفارش کی تھی کہ ان بچوں کو شور کرنا نہ سکھائیں بلکہ انہیں مسائب پڑھنا سکھائیں تاکہ مدلس کے دوران لوگ گریہ کرنے لگے مولا عباس سے منصوب شب حمید کے لیے ایک خاص رات تھی واپسی کے وقت جب ہم بائک پر سوار ہوئے تو حمید بولے میں چاہتا ہوں کہ مولا عباس علیہ السلام کی طرح مدافع خرم بن جاؤں اور میرے ہاتھ اور پاؤں بی بی زینب سلام علیہ پر قربان ہو جائیں دیکھی تو کہا حمید کم ماتم کیا کریں یا کم سے کم آہستہ کیا کریں ضروری تو نہیں کہ خود کو اتنی تکلیف دیں ان کا جواب میرے لیے دلچسپ تھا وہ بولے فرزانہ یہ سینہ اس ماتمداری کی وجہ سے کبھی نہیں جلے گا اس دنیا میں اور نہ ہی اس دنیا میں ماتمداری کے حوالے سے یہ جملہ انہوں نے بہت بار دہرایا اور میں بعد میں حمید کے اس جملے کے چھپے راز کو سمجھ پائی تھی